موسیقی 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 مجھے بتائیے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل کہہ رہے ہیں ہنڈر پیٹ سے کہہ رہے ہیں ان کو بہت کچھ کہنے چاہیے ہم بہت کچھ کہنے چاہتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے اب دیکھئے بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے فیضل اسلام سکول کو کہا ہے کہ جی امالی طرف آپ کی کوئی برانچر ہے جو جیتیمو اور گریمو کے لیے سکول ہو انہوں نے کہا گے ہمیں جگہ نہیں ملتی ہے میں نے انہیں جگہ دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ام وہاں سکول کھولیں گے تو اب میں نے یہ سڑک اپنے لیے بنائی تھی وہ پرائیویٹ سڑک تھی وہ سگل ٹریک ہے آپ نے اپنی پوری زندگی مسلم لیگ نون کو دے دی ہے کیا فنڈ بھی دیتے ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں مجھے بتائیں کیا آسانی سے آپ آج سبائی وزیر سے جو آپ جس نے ووٹ دے کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ اور دیتے ہیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جی امالہ جب تک اپنے نمائندہ نہیں ہوگا اس کو کورٹلی تحصیل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے خاکان عباسی کو ہم سے کیا تلق ہے وہ تو میری کے رہنے والے ہیں ان کو اپنے دیول سے تلق ہے ٹیک ہے نہیں کیا نمائے دو اشواق سربول میں نے اسے کہا گوڑ اگلی میں جگہ تو ہم فیزر سم سکول بناتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہمارے پاس جگہ ہے ہمیں یہاں بنا کے دیونا ہمارے جیتیم بچے وہوں تعلیم کر سکیں اور اچھے لڑکے جو مندر میں جاتے ہیں وہ انجینئر بنے جو ملٹری بنے لیکن یقین مانو بکواس کرتے رہتے ہیں انہوں سن لیتے ہیں لیکن یہاں سے کون سے نکال لیتے ہیں انہوں کیا کریں ان کو اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ نین نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک ہمارا اپنے ریپریزنٹیم نہیں ہوگا اسے کو یہ تحصیل ہے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جی مجھے بہت سے لوگ اچھا مجھے بھی درد سے بتائیے گا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں لیکن ایک بڑی عجیب طرح کی سچویشن ہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے خواتین کے پاس وہ ہم دیکھ رہے ہیں ستر سال پہلے بھی یہ کچھ ہو رہا تھا آج اس سے بھی زیادہ پرثیٹک نڈیشن ہے اس کے بعد بزرگ آپ کے بل ٹھیک نوانے کے لئے دوسرے جاتے ہیں بار بار یہی بات ہوتی ہے جی کہ ہمیں جناب کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے جو بیسک سٹیکچر ہے تحصیل کا وہ کیوں نہیں ہے ابھی تک اور اس کے لئے آپ نے ابھی تک اس حوالے سے کیا کیا ہے وزریعظم بھی سلکے کا ہو پارلیمنٹ میں اگر وہ تقریر کر رہے ہیں کہ پائنٹالیس دنوں میں میں پائنٹالیس ماہ کا کام کروں گا تو آپ کے اتنے عرصے سے آپ کے معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ بیسک یہاں کے لوگوں کی یہاں کے جو نمائندے ہیں ان کا مسئلہ ہے یہ سارا عوض باللہ ابن الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ اکثر کوڑلی ستیاں کے مسائل کو آئی لائٹ کرتے رہتے ہیں پانی کے مسائل کی آپ نے بات کی میں سمجھتا ہوں یہ مسائلستان ہے پانی یہاں انتہائی کم ہو چکے کچھ تو موسموں کی وجہ سے اور کچھ جانا یہاں کی بد انتظامی کی وجہ سے آج ملور ستیاں سے لے کے لیترار تک اور یہ جو وگل اور یہ اوپر ایریہ جانا سارا ہنڈرڈ پرسنٹ جانا پانی کے مسائل کا شکار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو یہ گورنمنٹ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی پہنٹالیس دنوں میں کام کروں گا پہنٹالیس دنوں کا کام پہنٹالیس ماہ پہنٹالیس ماہ کا کام ہوگا میں سمجھتا ہوں ان کو پانیٹالیس سال بھی دے دی جانا تیس سے تینتیس سال تو ہم نے دے دی ہیں ان کو یہ پانیٹالیس دن کا کام نہیں ہو سکا یہ پانیٹالیس سالوں میں پانیٹالیس دن کا کام نہیں کریں گے کوٹلی ستیاں کو یہ ہمیشہ وہ پروجیکٹ دینا ہی نہیں چاہتے عوام کو کیا نظر آتا ہے پھر کچھ نہ کچھ تو لولی پاپ تو دیتے ہیں عوام کو اور عوام کہ یہاں چند لوگوں کو انہوں نے ایک جو ٹھکیداری نظام ہے ہمارا بہت عرصے سے چل رہے وہ چند لوگوں کو انہوں نے نوازہ ہوئے اور وہی لوگ اب الیکشن کے دنوں میں اور باقی معاملات میں لوگوں کو جانا پھر آسان آسان زبان میں ہم کہیں تو لوگ جو ہیں بک جاتے ہیں ایڈین یا بریانی پہ بک جاتے ہیں کہ وہ ووٹ دے دیتے ہیں اس سے پہلے تو انشاءاللہ جو بھی ہوا ہے لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ لوگوں میں بہت عاد تک شعور آ چکے دیکھیں خاص طور پر ہمارا جو یونین کانسل کا معاملہ آیا تیرا یونین کانسلیں تھی جس سے ہمیں کافی عاد تک امید ہو چلی تھی کہ ہمارے معاملات بہتر حال ہوں گے انہوں نے وہ کاٹ کے چھے کر دیئے اس پہ لوگوں نے ری ایٹ کیا اور بہت اچھا ری ایٹ کیا میں سمجھتا ہوں تمام پارٹیوں کے لوگ تمام لوگ کوٹلی ستیاں کے لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس پہ ری ایٹ کیا اور جانا کسی ایک شخص نے بھی اپنے پیپر جمع نہیں کرائے یہ ایک میسج گیا ایک پیغام گیا جانا تمام لوگوں کو کہ کوٹلی ستیاں کے لوگ متعد ہیں اور اس قسم کی نائنصافی کے خلاف بولیں گے کھڑے ہوں گے اور جس طرح ہم تو خیر اس سے پہلے بھی کھڑے رہے ہیں اور پچھلے دیس بارہ سال سے جانا لوگوں میں یہ آورنس پھلا بھی رہے ہیں اور جانا میں سمجھتا ہوں کہ جانا کہ مسائل اجاگر کی ہیں یہ بھی ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی کا جو ویجن ہے یہ سوچ ہے اس کی ترجمانی ہے کہ لوگوں میں آورنس آ رہی ہے اور لوگ اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں یہاں پہ روڈوں کی آلت انتہائی خستہ آلت ہے دو سال سے ہماری روڈ کا جانا پروجیکٹ چل رہے ہیں اور یہاں پہ گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں What about transport دیکھیں ہیں کہ اندر اٹھارہ لوگ بیٹھے ہیں بار تیس لوگ اس کے چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا transport کا نظام ہے بڑی public service کیوں نہیں شروع ہو سکی کیا وجہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں یعنی اگر آپ compare کریں انہی چار تحصیلوں کو مری کو compare کریں کاوٹا کو کریں کلر سجدہ کو کریں آپ کے پاس transport کہا ہے اصل میں transport کا سارا سسٹم وہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ اچھی روڈیں ہوں یہاں پہ اچھی روڈ ہی نہیں ہے آج آپ دیکھ لیں جینا ہم ڈسٹرک بنانے کی جینا بات کر رہے ہیں کوٹا سے مری کو لنک کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی روڈ ہی نہیں ہے جہاں پہ لوگ جائے نہیں سکتے وہ تو ظاہر ہے اس کی مخالفت کریں گے اب اگر آپ نے جینا بنانے پنڈی میں ہی جا کے دفاتر بنانے ہیں تو پھر اس کو ڈسٹرک بنانے کا فائدہ کیا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیلیکشن کے حوالے سے ایک لولی پاپ ہے اور اگر جائنا اگر اس کو ڈسٹرک بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوٹا سے لے کہ ایک مری تک ایک لنک ایکسپریکس بھی دیں میکنڈسٹرک بنانے کا جو پلان ہے ایک طرف ہم الیکشن کمیشن سے بات کرتے ہیں وہ کریں کہ چھبیس جو ڈسنبر تھا اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو ایک اعلان کی حد تک ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر ڈسٹرک ہے اس کا ہیڈ آفیس کہاں پہ ہوگا مین سٹرکچر کہاں پہ ہوگا جہاں مری پہلے سی جو ہسپیٹل کے لیے یونیورسٹی کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں پہ اور کیا کوٹا سے لوگ مری جانے کے لیتیار ہیں کوٹلی سے مری جانے کے لیتیار ہیں یا پہلے سی لوگ والد سٹل راوٹ پرنڈی اسلامباد میں وہ کیسے مینج کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں اور یہ کوٹلی سٹیاں کی تمام عوام تمام بادشاہ اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ تیرہ یونین چھے یونین کانسل تیرہ کو چھے کر سکتے ہیں اور چھے کو بڑھا کے تیرہ نہیں کر رہے ہیں وہ ہمیں ڈسٹرک دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ ایسا کام کبھی نہیں کریں گے جس سے اس کوٹلی سٹیوں کے ریوینیو آئے اور یہاں کے لوگوں کا میاری زندگی بہتر ہو یہاں پہ بہت سے آپ بزرگ کو بتایا جی آپ پیپرز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا یہ جس طرح سے مسلم لیگ نون پی ٹی آئی تمام پولٹیکل پارٹیز نے بائیکارڈ کیا ہے الیکشن کا اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ کیوں نہیں آلو پاتے آپ کے بزرگ جو ہیں وہ بل جم ٹھیک رہنے کے لیے کیوں اور جاتے ہیں اور بڑے اس طرح کے مسائل ہیں یہ کیا وجہ ہے آپ اپنے آپ کو کہاں تک ریسپنسبل ٹھراتے ہیں یہاں کی عوام اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے شاید فیصلہ تبدیل کیا ہوتا تو شاید آج یہ آپ کو نوبت دیکھنے کے نا ملتی سر بات یہ سب سے پہلے تو میں رائل ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے ہمارے مسائل سنے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جدوجید کرتے ہی رہے ہیں جس کا سب کو معلوم ہے کہ اسیچوں سے لے کر بہت سارے قیس ہم پر بنے ہوئے ہیں ہم میں جدوجید اسی جدوجید کی ویسے ہم پر قیس بنتے ورنہ ہم نے کوئی دشگردی نہیں کیے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گلہ کیا کریں سر جو وزیراعظم اپنے آپ کو وزیراعظم ہی نہیں مانتا وہ خود کہتا کہ میں وزیراعظم نہیں ہوں اتنے بڑے عوضے پر باٹھ کر میں کہتا ہوں اللہ نہ تیس پر اور ہم کیا کیا مسائل بتا سکے مسائل آپ نے دیکھ لیا تین سال سے یہ روڈ بن رہی ہے یہ چشتی صاحب جانتے ہیں ہمارے گھر میں مٹی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں گھروں کے اندر مٹی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اور اس روڈ پر کوئی قوم نہیں کروا رہا کتنے کلومیٹر یہ روڈ یہ روڈ چودہ کلومیٹر ہے چودہ کلومیٹر تین سال سے کام ہو رہا ہے اور نہیں ہو رہا ہے وجہ کیا ہے کہ سارا کچھ ہے جو ہے وہ حکم رہوڈوں نے دلنا دے میں پسواندہ رکھنے کی خواہش ہے بس اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہی رہے ہیں ہم کسی کے برابر نہ جا سکتے ہیں وزیراعظم آپ کے پاس خود آگے کہتا ہے کہ جور کام لینے لیں آپ پھر لوگ لے نہیں پاتے اس کا مطلب ہے یہاں کے عوام کی رسپنسپیٹ نہیں یہاں کے عوام ان کے عدداران پلاس ایم این اے اور ایم پی اے انہوں نے انٹریسٹ ہی نہیں لیا کہ یہ کام کر رہے ہیں بلکہ وزیراعظم نے خود کہا ہے وہ نواز شریف نے کہ یہاں آ کر کوئی مانگو جو مانگنا ہے تو انہوں نے کچھ نہیں لیا آپ وزیراعظم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں صوبائی وزیر سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں میں ان سے تو یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ دیکھ لیں اور چلے جائیں خدا کے لیے کیونکہ آپ ویسے بھی آپ نے آپ کو تسلیم نہیں کرتے تو جان چھوڑے کسی اور کو موقع ووٹ بھی تو آپ نے دے کے مچھ آیا کہ بھی نہیں دیں گے زندگی میں نہیں دیں گے جو باقی رہتی ہے اس میں بھی نہیں دیں گے جی ناظرین یہاں پہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں یہ تحصیل ہے اس کا بیسک سٹیکچر کوئی نہیں ہے اگر آپ ایک بزرگ ہمیں مختلف کمپلینٹس ملتی ہیں کہ یہاں کے بزرگ جو ہیں بل ٹھیک رانے کے لئے ان کو شاید مری جانا پڑے گا بھارا کو جانا پڑتا ہے پاسپورٹ منانے کے لئے کہوٹا جانا پڑتا ہے پانی کی یہاں آفیس ہی کوئی نہیں ہے اور بیسک سٹیکچر جو تحصیل کا ہے وہ نہیں ہے نیشنل بینک یہاں نہیں ہے جی پیو نہیں ہے یہ حالات ہیں یہ تحصیل اور تیرہ جنون کانسل سے کام ہوگا چھے جنون کانسل رہ گئی ہیں یہ ہے وزیریعظم شاید جو پہنٹالیس دنوں میں پہنٹالیس ماہ کا کام جنون نے کرنا تھا تیس سال ہو گئے آپ بتائیں جی جی آجنوں کے حالات ویسے ٹھیک ہوئے میاں صاحب نے کہا میں بہت بہت کچھ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ تاجر لوگ جو ہیں وہ انتائی آج کال پرشانی کے علم میں وجہ یہ ہے کہ آئے دن کوئی ان کا پلاننگ تو ہے نہیں آئے دن ریٹس آپ جا رہے ہیں اور اس مہنگائی زور پکڑ رہی ہے اور اس پر ان کا کوئی توجہ نہیں ہے یہ اپنے کسی حساب میں لگے ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ کس مشن میں ہیں تو اس عوام کا کیا قصور ہے اس تحصیل کے اس یوت کا خواتین کا کہ پانی کا مسئلہ آپ وہ حل کرنی پاتے باقی مسائل اسی طریقے سے ہیں وزید مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ کون ٹھیک کرے گا پھر آگے اصل میں یہ ہے کہ اس میں قصور تو ہمارا ہی ہے امالکم امالکم جیسے ہم کریں گے وہ اس کا ہمیں ریزلٹ ملے گا یہ لوگ ہمیشہ بس ایسے ہی بغیر دیکھے سنے بغیر سوچے سمجھے اپنے ووڈز کارٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ یہی ملتا ہے اور وہ لوگ جن کو ہم آگے بیٹھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں نے انہیں بہت کام دیکھا کہ ادھر چند ایک دفعہ آئے ہوں وہ بھی میں نے نہیں دیکھا ہے پتنے کس راستے سے آتے ہیں کس راستے سے جاتے ہیں باقی عوام سے ان کے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ نے کلر سیدہ تحصیل کو دیکھا ہوگا کیونکہ چودری نصار صاحب جاتے ہیں وہاں کے روڈز دیکھیں ہوں گی وہاں بی ایچ یوز دیکھیں ہوں گے ڈیفرنس کیا ہے اور اتنا بڑا ڈیفرنس ہے آپ کے پاس تو وزیر اعظم ہے ہمارے پاس وزیر اعظم ہے مگر بس ان کا نام ہی استعمال ہو رہا ہے میں نے یہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف کوٹلی ستیہ کا یا اس الکے کا تو وزیر اعظم نہیں ہوں میں تو پورے ملک کا ہوں میرے ساتھ پورے ملک کی بات کرو ہمارے تو علاقے میں یہ آپ کے سامنے سب کچھ پڑا ہوئے اسکرائٹی دیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ابھی ابھی کوئی زلزلہ آیا چیزیں بکھری پڑی ہیں کوئی ایدھر کنٹرول نہیں ہے نہ ہی کسی کا ایدھر کوئی دلچسپی ہے اور جو ہمارے ایم پی ای ای ایم این نے وہ ادھر آتے ہی نہیں ہیں اگر آتے تو مقصود جگہ میں بات چاہت کرتے ہیں جن سے ان کا کوئی ہوتا ہے لیک اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آرہا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے کہہ گئے بزرگوں وزیر اعظم آپ کا اپنا صبحی وزیر آپ کا اپنا مسائل آپ کے سامنے جو یہاں پہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو کون ہے ریسپنسبل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولیہ صاحبی اللہ میں سب سے پہلے رائل ٹی وی کا انتائی تعدید سے مشکور ہوں کہ آپ اس علاقے سے ہیں لہذا آپ یہاں آئے ہیں ہماری باتیں سننے کے لیے موسیقی